دوستو اسلام علیکم ویلیج لائف میں کچھ شامدید یہ ہمارے ویلیج کا اسٹائل ہے ہمارا فصل تیار ہے منگفلی کا اور ویلیج لائف میں گزارہ اسی بے ہوتا ہے اور کوئی خاص ارننگ نہیں ہوتی فصل ہوتا ہے اور فصل میں پھر ڈیفرنٹ فصل ہوتے ہیں منگفلی کا فصل ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے اور اس کے علاوہ کپاس کا فصل ہوتا ہے کپاس کے بعد ہوتا ہے آپ کا فصل گندم ہوتی ہے تو یہ جو منگفلی کا فصل ہے یہ تقریبا ہوتا ہے دو مہینے میں تیار تین میں باقی جو دوسرے فصل ہوتے ہیں وہ چھ مہینے سال کا فصل ہوتا ہے جیسے کماند کا فصل ہے تو بات یہ ہے کہ ہم گریب لوگوں کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے ہم چھ مہینے تقریبا اس پہ محنت کرتے ہیں چھ مہینوں کے بعد جا کے کچھ ہمیں ملتا ہے پانی دیتے ہیں کلر دیتے ہیں بیج کے پیسے ہوتے ہیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو دس is how we earn in a village بہت مشکل لائف ہوتی ہے اور گریب لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں اور محنت کر کر کے پھر کچھ نہ کچھ ان کو ملتا ہے چھ مہینوں کے بعد جس کا پھر بھی ریٹ نہیں ہوتا وہ بیچ دیتے ہیں پھر اپنے پاس بھی نہیں رکھتے سچ کی بات یہ ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں نا کاسٹ کاری کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لئے بھی نہیں رکھتے ہیں ان پہ اتنا کرزہ ہوتا ہے اخراجات ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی بیچ دیتے ہیں کیونکہ مہنگائی اتنی ہے اب اس مہنگائی کے دور میں ان تھوڑے سے فصل پہ کاسٹ کاری پہ گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ایک پیزا جو ہے وہ چار ہزار کا ہے جو لارج پیزا ہے پینتیس سو چار ہزار کا ہے اگر اس کی کمپیر میں ہم دیکھیں نا ہمارے جو گندم کا ایک من ہے وہ ہوتا ہے چار ہزار کا تو ایک پیزا جو ایک روٹی کتنا ہے تقریبا وہ چار ہزار کا ہے اور اس کی جگہ ایک من گندم کا وہ تین ہزار کا ہے تو یہ ویلی ہو گئی ہے گریب لوگوں کی انڈسٹریز کیسے کمار رہی ہیں اور گریب لوگ کیسے کمار رہی ہیں برحال میرا مقصد جس تھا شیئر کرنا آپ لوگوں سے سپورٹ کریں ہمیں تاکہ ہم بھی کچھ آگے آئیں تاکہ ہم بھی کچھ